مولا امام سجاد علیہ السلام مختصر ساتھ آروف بیان فرمائیں گے ضرور سماعت فرمائیں گے آپ علیہ السلام کا اسم مبارک علی ہے یہ نام آپ علیہ السلام کے پدر بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے والد حضرت علیہ ابن البی طالب علیہ السلام کے نام پر رکھا حضرت علیہ ابن الحسین علیہ السلام تاریخِ ولادت پندرہ جماعتی حسانی ہے بعض روایتوں میں ولادت کی تاریخ پانچ شعبان بتائی گئی ہے آپ علیہ السلام کا ذاتی کردار آپ علیہ السلام کی شخصیت اس قدر پاکیزہ اور بلند ہے کہ لوگ آپ علیہ السلام کو زین العابدین زین السالحین اور سید الساجدین جیسے القاب سے یاد کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی ذات پاک کے لئے زین العابدین کے الفاظ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں بیان کیے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت ایک منادی ندا دے گا آئینہ زین العابدین اس وقت علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام کا پوتا اور حسین علیہ السلام کا بیٹا علیہ آگے بڑھے گا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت علیہ ابن الحسین علیہ السلام کسرت سے سجدہ کیا کرتے تھے جب کوئی نعمت خدا یاد آتی سجدہ فرماتے جب کوئی خوف یا اندیشہ دور ہوتا تو سجدہ کرتے جب کسی کے مکر سے نجات ملتی سجدے میں پہشانی رکھ دیتے کسی نہ خوشکوار خبر کو سنتے تو سجدہ بجالاتے جب دورانے دلاوت کسی ایسی آیت پر پہنچ جاتے جہاں واجب یا سنتی سجدہ ہوتا تو سجدہ کرتے جب دو شخصوں میں سلہ کراتے تو سجدہ شکر ادا کرتے یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام سجاد اور سید ساجدین کے القاب سے مسمون ہیں ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے گھر میں آگ لگ گئی آپ علیہ السلام اس وقت سجدہ میں تھے لوگ آگ آگ کا غل مچانے لگے لیکن حضرت نے سجدے سے سر نہ اٹھایا یہاں تک کہ آگ بجا دی گئی کسی نے کہا آپ کو آگ لگنے کی خبر بھی نہ ہوئی آخر ایسا بے نیاز کس چیز نے بنایا جواب میں فرمایا آخرت کی آگ نے جس وقت امام حسین علیہ السلام اپنے رفیقوں اور عزیزوں کے ساتھ کربلا میں شہادت کا مرتبہ بایا امام زین العابدین اپنی بیماری کی سبب جہاد میں شرکت سے معذور تھے یہ علالت بھی اللہ کی مسئلہ تھی کہ جس کے سبب سے نسل امامت کی حفاظت اور سلسلہ ہدایت کا تسلسل ممکن ہو سکا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کربلا میں جو شام آئی وہ شامِ غریبہ کے نام سے معصوم ہے اس درد انگیز اور عذیتناک شام اور جگر سوز رات میں بھی سید سجاد علیہ السلام نے اپنی پہشانی سجدہِ مابود میں رکھی تو صبح سے پہلے سر سجدے سے نہ اٹھایا حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام عابدین کی زینت کسرت سے سجدہ کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے سید و سردار ہیں اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ بندو کے حقوق کی نگداری میں آپ علیہ السلام کی سیرت و کردار کی بلندی ایک مثالی نمونہ ہے غربہ پرگری اور فقرانوازی کا یہ عالم تھا کہ رات کی تاریخی میں روٹیوں کی بوری اپنی پشت پر اٹھا کر فقرائے مدینہ کے گھر پر جاتے اور پشیدہ طور پر ان کو تقسیم کرتے تھے آپ علیہ السلام کے فیض رسانی اور سلوک احسان کا دائرہ صرف دوستوں تک محدود نہ تھا بلکہ جس طرح پروردگار عالم منکر اور باغیوں کو بھی اسائل حیات سے محروم نہیں کرتا اسی طرح امام علیہ السلام نے بھی اپنے دشمنوں اور اپنے بھائیوں کے قاتل کے ساتھ اس نے سلوک سے کام لیا امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی ابتلا اور ازمائش کا نمونہ تھی لیکن آپ علیہ السلام کی شخصیت کا حسن اور آپ علیہ السلام کی صیرت کی اثر افرینی میں ان مسائب و شدائد سے کوئی کمی واقع نہ ہوئی جن سے امام زین العابدین علیہ السلام اپنی زندگی کے ہر لمحے میں دوچار رہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد چونتی سال آپ کی امامت کا عرصہ ہے اس تمام عرصہ میں آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کی اصلاح ان کے نفوس کے تذکیہ اور ان کی اجتماعی زندگی کے استقام و ترقی کے لیے جدوجہد فرمائی تبلیغ کا بڑا ذریعہ وہ دعائیں ہیں جن کا مجموعہ صحیفہ کاملہ کہلاتا ہے ولید بن عبد المالک نے آپ علیہ السلام کو زہر سے شہید کر دیا تاریخ شہادت پچیس مہرم الحرام پچانوے ہجری ہے موسیقی 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 موسیقی